تو بھائی ابھی جو ہے نا یہاں سے میں تھوڑا سا ایسے وائس آور کر رہا ہوں بگرز مایک میرا ٹائی نہیں تھا تو میں کہا تھوڑا سا ایسے وائس آور ہی کر دیتا ہوں تو بھائی یہ جو ہے نا بڑا ہی کوئی بیٹ سین ہوئے لائک دا ورس ٹیورس سین کہہ سکتے ہیں تو تم لوگوں کو میں تھوڑی سی سٹوری کا جو ہے نا ایک ایسے امیجنیشن بنا کے دیتا ہوں تم لوگ ذرا اس امیجنیشن کو سمجھنا اور پھر اس چیز کو دیکھنا کہ یار یہ کیا ہوا کیسے ہوا کیوں ہوا لائک تھوڑا سا سمجھنا تو سین ایسے ہے کہ میں جو ہے نا لائک تین بجے جو ہے تین چار پانچ چھے چھے تک مطلب اثر سے جو ہے نا شام تک تھوڑا کم ہی ہوتا ہے لائک کافی کم ہوتا ہے سو ای تھوڑ کہ یار ایزی لی جو ہے نا میں گھر جا کے ریسٹ کر لیتا ہوں کھانا شاہنا کھا لیتا ہوں ایزی ہو جاتا ہوں تو مامو کو بھی میں نے بھی دیا تھوڑا سا سائٹ پہ وہ چلے گیا تھوڑا ان کا کام تھا سو ای تھوڑ کہ چلو بھائی گھر چلتے ہیں تو جیسے ہی میں گھر آ رہا تھا میرے گھر کے قریب ایک پل ہے وہاں پہ آ رہا تھا جیسے ہی وہاں پہ آیا تو ایک بندے کا میسیج آیا کہ یار ہمارا جو دودھ لے کے آتے ہو نا تم دودھ کا وہ ایک پورا ان کا وہ لے کے آتا ہوں تین ٹائپ بڑا سا تو وہ لے آتے ہوں میں نے کہا جی بھائی تو میں ان کی سائٹ چلا گیا مامو اپنے کام کی سائٹ جو ان کا اپنا ایک کام تھا اس سائٹ پہ چلے گیا سو جو ہے نا انہوں نے میں جیسے ہی ان کے دوسرے طرف گھر جانے لگا ٹین اٹھانے وہاں سے دودھ کا تو ایک اور مجھے میسیج آتا ہے کہ ایک آرڈر تھا وہ میانے محلے دینے سو میانے محلہ اس ہوتل سے بالکل اپوزٹ سائٹ پہ دور کر گیا ٹھک ٹاک دور اور میانے محلے میں کافی سارا کام بھی لگا ہوا ہے سو یہ چیز بھی دیکھنا کہ کام میں منشن کر رہا ہوں یہاں پہ تو میں نے کہا بھائی میں دیس منٹ میں آ جاؤں گا اور میں نے ایک آرڈر راستے میں ڈیلیور کرنا ہے سو آئی ویل کو دیر لائک اس کے بعد چلا جاؤں گا وہاں پہ دے سے اوکے ٹھیک ہے تم چلے جانا تو میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی چلا جاؤں گا تو جیسے ہی یہ کال کٹ ہوئی ایک اور بندے کا میسج ہے کہ یار زمزم سے نا کرش چیز لے کے آنی ہے سو کیا تم لے آو گے میں نے کہا ہاں ہاں چل سین ہے بھائی چالیس منٹ لگیں گے میں لے آنگا اب تین بجے میں نے تین آرڈر لے لیے سو میں گیا دودھ کے بعد میں ہوتل پہ گیا وہاں سے میں نے چیزیں اٹھائیں جو کڑھائی وغیرہ جو سب بھی تھا اس کے بعد میں گیا ادھر زمزم سٹور پہ وہاں سے میں نے کرش چیز کا پیکل لیا سو اس طرح میرا وہ بن رہا تھا کہ میں جاتا اب تم لوگ تھوڑا ایمیجینیشن پہ غور کرنا میں زمزم سے جاتا وانڈی گھونڈ والی میں وہاں ایک پارسل دیتا پھر سیدھا اٹھراستہ جو جاتا ہے جو پہلے میانے محلے کے سٹارڈ والی سائٹ پہ جاتا ہے انڈ دینا جہاں نا یتیم خانہ محلہ اور اس کے بعد میانہ محلہ تو میں میرے ذہن میں یہ تھا کہ میانے محلے میں بلکل اینڈ پہ جہاں گلیا مرنی ہے وہاں پہ آرڈر ڈیلیور کرنا تھا میں نے وانڈی گھونڈ والی میں دیا اور میں دس منٹ میں جہاں نا میانے محلے پہنچا سو میانے محلے والوں کے نمبر میں میں نے کال کی سو دے ڈیڈنٹ پیکٹ اپ اب وہ آرڈر میرا نہیں تھا جس بھی گئیز وہ آرڈر ہوتل والوں کا تھا گھر میں نے دیکھا ہوا تھا ہوتل والوں نے جو گھر بتایا وہ میں نے دیکھا ہوا تھا سو آئی سوکے اگر نمبر نہیں بھی مل رہا تو بھائی میں ان کو ناک کر دوں گا میں گیا میں نے ناک کیا میم باہر آئی اور میم نے بولا کہ ہمارا پارسل نہیں ہے میں نے کہا میں وہ انہوں نے یہی ایڈریس بتایا تھا آپ کے لئے گھر سے پوچھنے میں بھی کسی اور نہیں کیا سو شی سے کہ نہیں ہم نے نہیں کیا سو اٹوٹلی فائن سب چل تھا ابھی تک میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے پھر میں نے ہوتل والوں کو کال کی تو ہوتل والے کہتے ہیں یار اچھا ٹھیک ہے ہم نمبر سن کرتے ہیں اب ہوتل کا نام نہیں مینشن کروں گا بٹ دیڈ سی مائی ویڈیو وہ میری ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں سو دے نو کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور یہ کافی ہٹنگ ہے بھائی خیر جو انہوں نے نمبر دیا میں نے اس بھائی کو کال کی میں نے کہا بھائی ہلو اسلام علیکم بھائی آپ کا نا فلان ہوتل سے آڈے تھا سو کانلی آپ بتائیے گا آپ کا ایڈریس کہتے ہیں میں تو افیسر کالونی میں ہوں میانا محلہ ایزا ٹوٹل ڈیفرنٹ سائیڈ آف دا سیٹی اینڈ افیسر کالونی ایزا این ایڈر لائک اسے اپیسٹ سائیڈ آف سیٹی ہے بھائی افیسر کالونی میں بڑا پرشان ہوا لیکن خیر ہے چل سینس چلو جی چلے جاتے ہیں خیر میں نے راستے میں چیز اتاری میں چلے گیا افیسر کالونی والے بھائی کے گیٹ پر وہ بھی گھر دیکھا ہوا تھا میں نے لائک وہ میرے کسٹمر نہیں تھے پہلے ہوتل کی سائیڈ سے وہاں جاتا رہتا ہوں سو میں وہاں پہ گیا ان کے گیٹ پر میں نے نوک کیا سو انہوں نے سامان لیا لیکن انہوں نے ساتھ ایک اپنا مسئلہ بتایا انہوں نے کہا سامان مجھے دے دیں لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں سو آپ کو پیسوں کے لیے جانا پڑے گا میرے ابو کے پاس اور وہ ہیں مسلم کالونی کے اینڈ پہ فیس ٹو کے اینڈ پہ اب تم لوگ سوچو تم لوگ یہ سوچو کہ میں پہلے ہوتل سے میانے محلے میانے محلے سے آفیسر کالونی اور آفیسر کالونی سے پھر مسلم کالونی میں جا رہا ہوں لائک تم لوگ سوچو ذرا اس چیز کو خیر میں نے کہا اٹسو کے بھائی میں چلا جاتا ہوں تو جیسے ہی میں نے تھوڑا سا راستہ کراس کیا نا سٹیڈیوم کے پاس آیا سو بھائی کی مجھے اگن کال آتی ہے میں نے کہا جی کہتے ہیں اب ابو کے پاس جا ہی رہے ہیں تو وائی نوٹ مجھے بھی لیتے جائیں میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے بھائی جا رہا ہوں تو آپ بھی لیتے ہیں آپ بھی آز ہیں کیونکہ مجھے گھر بھی ڈھونڈنا ہے اور گھر آئیڈیا نہیں ہے مجھے سو میں دوبارہ ان کے گیٹ پہ گیا آفیسر کو لونی وہ میرے ساتھ بیٹھے میں پھر جب آیا سٹیڈیوم والی چنگی کے پاس مجھے ایک مہم کی کال آتی ہے بھائی کدھر رہ گئے آپ گھنٹا ہوئے آپ نے آرڈر ڈیلیورنے کیا میں نے کہا مہم کون سا آرڈر مجھے تو کچھ نہیں پتا بھائی ہم نے آرڈر کیا ہوا تھا بھائی ہم نے آرڈر کیا ہوا تھا ہوتل پہ ہے خیر میرے موہ سے نام نکل گیا سو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے یہ کہہ کے کال کٹ کر دی ان کی سو اس کے بعد جو ہے نا میں جو بھائی پیچھے بیٹھے تھے میں نے کہا بھائی آپ ذرا اپنا آرڈر بتائیے آپ نے کیا چیز آرڈر کی تھی کہتے ہیں میں نے چکن سبزی دال اور چائے میں نے کہا بھائی یہ تو چکن کڑھائی روٹی اور بوتل ہے یہ تو آپ کی ہے ہی نہیں یہ تو اور مہم کی یہ تو نہیں ہے نا آپ کی کہتا ہاں یہ چیزیں تو میری نہیں ہیں میں نے کہا بھائی پھر آپ ایسے گئے رہے ہیں آپ یہاں پہ اتر جائیں میں ان مہم کو دیتا ہوں بگیس وہ بڑی غصہ غصہ تھی اور وہ کہہ رہی تھی ایک گھنٹے سے آپ نے آرڈر ہی نہیں دیا اب ہوتل والوں کے کام دیکھو پہلے میں آنے مولے بھیجا پھر نمبر آفیسر کولونی والوں کا دے دیا اور میں بس اس میں میرا ایک گھنٹہ گزر چکے چار ہو چکے ہیں چار آپ سوچو چار ہو چکے ہیں ایک گھنٹہ گزر چکے ہیں میرا آرڈر ابھی تک میرے پاس ہے then I went to that میں جن کا end پہ like جن کو final ہوا کہ ہاں ان کو دے گیا پھر ان کو میں نے محلہ حاشم شاہ آفیسر کولونی یہ والی سائٹ محلہ حاشم شاہ ہوتل کی دوسری والی سائٹ like آفیسر کولونی مشرق محلہ حاشم شاہ مغرب اس طرح کا فاصلہ ہے پھر میں وہاں سے گیا بھائی محلہ حاشم شاہ وہاں پہ ڈیلیور کیا but then جو بھائی ہمیں آفیسر کولونی میں ملے تھے ان کا آرڈر جن کا چکن دال سبزی اور چائے اس طرح کا کچھ تھا انہوں نے بولا کہ بھائی پھر ہمارا بھی لیتے آنا like ہم نے کھانا تو کھانا ہے پھر میں محلہ حاشم شاہ سے اگین ہوتل پہ گیا وہاں سے میں نے چیزیں پکڑی اور میں دین مسلم کولونی میں بلکل اینڈ پہ ڈیلیور کر کے آیا اینڈ دیٹس آل وٹ ہیبنڈ برو یہ سب تھا جو میرے ساتھ ہوا اور آئی جس دیڈن نو کہ بھائی کیا ہوا اور آئی جس ٹو مچ فرسٹریٹ لائک آئی ڈونٹ ایونڈ نو وٹو ڈو برو میں ہوتل والوں پہ بھی غصہ نہیں کچ سکتا تھا بگیز وہ عجیب سے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں ہاں کیونکہ ان کے لیے یہ چیز بہت آسان ہے لیکن میرے پورے ڈیڑھ گھنٹے لگے لائک میں تین بجے سے ساڑھے چار اگزیکٹ میں چار بج کے اکتیس منٹ میں اپنے گھر میں انٹر ہوا میرا گھر مسلم کولونی کے ساتھ ہی ہے سو تین منٹ میرے لگے ہوں گے لیکن اٹوز ٹو مچ لائک ڈیفکلٹ کہ آپ اس طرح زلیل ہوتے پھر ہو ایک چھوٹے سے سو روپے کے لیے اور سو میں بہت کچھ کیا بہت کچھ لائک بہت کچھ اور اس کے بعد جب میں گھر آیا ساڑھے چار سو مائی موبائل بیٹری وز لائک 3 پرسنٹ اور 4 پرسنٹ تین یا چار پرسنٹ تھی اس کے بعد میں نے اس کو چارجنگ پر لگایا اور جیسے ہی 22 پرسنٹ ہوا اگین آگئے میں نے جسٹ کھانا خواہیا تھا اور یہ کوئی 20 منٹ میں مجھے ریسٹ آیا اور پھر اس کے بعد میں رات کے آلموسٹ آلموسٹ اگر تم لوگوں کو سچ بتاؤں تو میں ساڑھے دس یا دس بیس پر واپس آیا ہوں صبح 8 45 یا 8 30 پر میں نکلا تھا شاید سے اور اتنا برا لائک میرے ساتھ ہوا لائک بہت برا اور ایسے بہت سارے واقعات ہیں بھائی تم لوگوں کو سٹوری ٹائم جیسے ہی سناتا رہوں گا تم لوگ جہاں اس کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی سے کر دینا ملتے ہیں تم لوگوں سے اپنی نیکس ویڈیو میں خیال رکھنا اپنا بہت سارا اللہ حافظ